ہر سلام علیکم شروڈن آپ کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیار رہے ساؤں گے میں آپ کی تیچر میں سادیا ہوں اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے small ABC آج ہم نے کیا رائٹ کرنا ہے A بھی ہم رائٹ کر چکے ہیں ٹھیک ہے آج ہم نے C اور D رائٹ کرنا ہے A ہم نے پہلے رائٹ کر لیا تھا ہم نے کیسے A رائٹ کیا تھا پرسٹو لائنز میں پرسٹو لائنز میں سرکر رائٹ کریں گے اس کے بعد slar line and then globe تو کیا رائٹ ہو جائے گا A کی طرح B A کے بعد B رائٹ کیا تھا straight line round اور globe بنا کر slar line لیں گے تو کیا رائٹ ہو جائے گا B پرسٹو لائنز میں B رائٹ ہو جائے تھا B کے بعد کیا تھا C سیکرٹو لائنز میں A کی طرح رائٹ کریں گے لیکن A کیلئے ہم نے فل سرکل کیا تھا لیکن C کیلئے half سرکل کریں گے half سرکل کر کے slar line لیں گے تو وہ سی رائٹ ہو جائے گا اسی طرح ہم نے سی رائٹ کرتے جانا ہے سی رائٹ ہو گیا سی کے بعد آتا ہے دی دی کیسے رائٹ کیا ہے سٹریٹ لائن گلوب تھوڑی سی گلوب لینے ہے ہافٹ سرکل سلان لائن کیا رائٹ ہو گیا دی دوبارہ پڑھتے ہم اے بی سی ڈی پہلے کیا آتا ہے سی اور بی سے بی کے بعد میں کیا آتا ہے سی اور سی سے پہلے کیا آتا ہے بی دوبارہ پڑھتے ہیں اے بی سی ڈی سی رائٹ کرنا جس کا ہے سیکنڈ ٹو لائن میں اے کی طرح اے کے لئے پورا سرکل لیا تھا سی کے لئے ہافٹ سرکل لیں گے تو کیا رائٹ ہو گیا سی اور ساتھ میں سلان لائن لیں گے دی کیسے رائٹ کریں گے سٹریٹ لائن تھوڑی سی گلوب لائن گے ہافٹ سرکل اسی طرح ہم نے یہ دی رائٹ کیا ہے سیم اے کی طرح آپ لوگوں نے بی رائٹ کرنا ہے اب ہم آگے کرتے ہیں ہم نے اے ٹو ڈی کر لیا اب ہم کریں گے آگے بی کے بعد کیا آتا ہے اے ہم نے یہ سارا رائٹ کر لیا ہے اے بی سی دی یہ ہے اے اے کے بعد آتا ہے بی بی کے بعد سی سی کے بعد دی اب بی کے بعد کیا آتا ہے اے اے ہم نے کیسے رائٹ کیا یہ دیکھیں ذرا ای بھی ہم نے سی کی طرح رائٹ کرنا ہے سیکنڈ ڈو لائنز میں ہاف سرکل اور سلال لائن لے لیں گے ہم نے سی کے ساتھ سلال لائن لی تھی پیچھے ایک فرس فرس ٹریز میں ہم نے اس کی سلال لائن لی تھی لیکن اس کے سینٹر میں سے اوپر سے جہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں وہاں سے باہر کی طرف سلال لائن لیں گے تو وہ ای رائٹ ہو جگہا ای بھی اسی طرح ہم رائٹ کرتے جائیں گے سیم ای رائٹ کریں گے سیکنڈ ڈو لائنز میں ای رائٹ ہوگا ایک بات کیا تھا ایپ فر لائنز ہیں تو فر لائن میں ہی سٹریڈ لائن آئے گا سلال لائن لیں گے اس کے بعد نیچے سے راؤنڈ کرتے میں اوپر جائیں گے اوپر سے اس کو ٹاچ کرتے گلوب بنائیں گے اور بی کی طرح یہ گلوب اس سیکنڈ لائن کو ٹاچ کرے گی لیکن اسے اوپر نہیں جائے گی یہ ایپ دیکھیں سیم اسی طرح سارے ہم نے رائٹ کی ہیں میرے ساتھ اے بی سی پڑھیں اے بی سی ڈی ای ایپ آج ہم نے ایپ تک رائٹ کرنا ہے دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں اے بی سی ڈی ای ایپ ٹھیک ہے ہم نے آج ایپ تک رائٹ کیا ٹھیک ہے سی کی ساؤنڈ کے خ سی کی ساؤنڈ کے خ سی کی ساؤنڈ کے خ سی کھ کر سی اے آر خ خ سی کھ سی کی ساؤنڈ کے خ سی کھ کھےک سی اے کھےک ٹھیک ہے سی کی ساؤنڈ کیا تھی خ سی کھ کیاٹ سی اے تھی کیاٹ ٹھیک ہے سی کھ کھا سیکھا کیگ سیکھا کیاٹ سیکھا کر سیکھا کیک سیکھا کیاٹ سیکھا کاؤ سیکھا کوک سیکھا کھل �وک تبارہ میرے ساڈ پڑے ہیں سیکھا کر سیکھا کیاک سیکھا کیاٹ سیخہ کاؤ سیخہ کھک سیخہ کھلوک ٹھیک ہے ایک دفعہ دوبارہ رپیٹ کریں سیخہ کار سیخہ کیک سیخہ کھیٹ سیخہ کھاؤ سیخہ کھک سیخہ کھلوک اب ہم پڑھیں گے برڈس نیم ہم آر پرس ٹو لرن کریں گے ہم نے اینیمیل سنیم بھی اسی طرح لرن کیا تھے اسی طرح اپ ہم پرس ٹو برڈس نیم بھی رائٹ کریں گے برڈس نیم کون سے یہ والے برڈس نیم ہے یہ ہے برڈس نیم ہم آر برڈس نیم لرن کریں گے پرس پورڈ ہے سپیرو سپیct سپیرو 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 کا مطلب ہے چیڑیاں ٹھیک ہے نیکس ہے پیرٹ پی اے ڈبلار اور ٹی پیرٹ پی اے ڈبلار اور ٹی پیرٹ پیرٹ کون ہوتا ہے توتا توتا دیکھو گا آپ نے گرین کلر کا ہوتا ہے کچھ کچھ تھوڑا سا شینج بھی ہوتا ہے کہیں تھوڑا ریڈ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سپیرو اور پیرٹ کیا ہیں برڈ ہیں جو کہ اڑتے ہیں ٹھیک ہے سپیرو چیڑیا کو کہتے ہیں اور پیرٹ توتے کو کہتے ہیں سپیرو پیرٹ سپیرو پیرٹ میرے ساتھ دوبارہ ریپیٹ کریں سپیرو پیرٹ سپیرو پیرٹ آج ہم پرسرو کریں گے اور نیکس جو ہو وہاں اگلے لیکچے میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے دوبارہ پڑھیں سپیرو پیرٹ سپیرو پیرٹ آج کے لیے اتنا ہی سٹوڈنٹ آپ سب نے آج کے ہماری اس لیکچے کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا آپ کو قوز دیا جگر ہوگا آپ نے آج ہی سولف کرنا ہوگا اگر آپ کو آج کے اس لیکچے میں کچھ سمجھ نہ آئے یا آپ کا کچھ سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کا جواب پہ آپ کو فولی دیا رہے گا کل کا ہمارا ٹوپیٹ سنیکس ہے ٹھیک ہے اب بھی کے لیے اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ موسیقی